کیا عقل نے سمجھا ہے کیا عشق نے جانا ہے ارے ان جیسے فقیروں کے تھوکر میں زمانہ ہے کوئی عمل تاجد نہیں رات دن قرآن کی تلاب نہیں میں تو کھیتی باری کرنے والا آدمی ہوں میرے آتا دن بھر کھیت میں جاتا ہوں تھک جاتا ہوں رات میں آ کر جلدی سو جاتا ہوں تو یہ سب موقع کہاں ہاں بس پانچ ٹائم کی نماز پڑھ لیتے یہ گاؤں دیہات کے لوگ بھی بڑے بھولے بھالے ہوتے کیسے ہوتے ہیں بولو نا بھائی کیسے ہوتے ہیں بڑے بھولے بھالے ہوتے ہیں ایک صحابی ہے جس کا نام تھا حضرتِ ظاہر کیا نام تھا میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں یا بھڑک رہا ہوں صحیح ہے نا ظاہر یہ لمبے سے تھے اور بلکل دل خیر آبادی کا رنگ تھا کس کا دل خیر آبادی کا رنگ جو ہے نا ہم سب سے الگ ہے یاد رکھنا یہ بات ہے دل خیر آبادی کو اللہ نے وہ رنگ دیا ہے جس کو قیامت کے دن معظم کا امام کہا گیا بلال آل سنو بلال میرے محبوب کا وزیر داخلہ ہے میرے آقا کے گھر کا نازم ہے بلال میرے آقا کا وزیر خزانہ ہے بلال کون مہمان آئے گا کہاں سے آئے گا کتنا آئے گا کتنا گوشت بنے گا کتنی روٹی یہ سارا کام حضرت بلال کا تھا کس گاہ تو سب دعا کرو وہ رنگ ہم کو بھی ملے بلال میں بھی ملے بلال میں بھی ملے تو پتلے تھے لمبے گاؤں کے رہنے والے کھیت کے اندر سبزی ترکاری مولی بیگن ٹماٹر وغیرہ کیا کرتے تھے اور ہر جمعہ کو ایک جھولہ میں اٹھا کر کے نبی کے لئے حدیعہ لاتے تھے مدینہ میں تازی تازی سبزی تازی ترکاری حدیعہ سمجھتے ہیں نا لینا یا دینا بھی خالی لینا سمجھتے ہو یا دینا بھی سمجھتے ہو لینا دینا نبی نے فرمایا کہ حدیعہ لیا کرو دیا کرو اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے پیار بڑھتا ہے ہمارے یہاں ایک رواز بڑا خطرناک ہے دل خیر آبادی بیار میں یوپی میں ہے کہ نہیں اللہ جانے داماد جب بھی جائے گا سسرال تو مٹھائی لے کے اور سالہ جب آئے گا تو مٹھائی نہیں لائے گا ہاں جی ایسا سالہ کو یہاں پسند کوئی نہیں کرتا ہے تو پتلے سے تھے اور جمعہ جمعہ سبزی لے کر آیا کرتے تھے وہ حضرت زاہید نام تھا ان کا اور بیٹھتے تھے کہا ہمارو مسجد میں ایک دم کناورے میں آ کر کے لاشٹ میں تو جب وہ واپس جانے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ کا خجور دیتے تھے اس کو حدیعہ کہ تم بھی حدیعہ لے کر جاؤں اور وہ بازار بازار جو ہفتہ والا بازار لگتا ہے نا تو اس میں ترکاری بیستے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے اچانک اس راستے سے گزر ہوئی تو دیکھا بازار لگا ہے اور ظاہر کھڑا ہو کر آواز لگا کے سبزی بیچ رہا ہے خدا کی قسم کون اس منظر کا تصور کر سکتا ہے کہ کائنات کا امام جس کو محبت کی نظر سے دیکھے ارے میرے نبی کی نظر تو رب کعبہ کی قسم وہ ہے کہ جس کو ایک مرتبہ دیکھ لیا صحابی بن گیا بول میرے محبوب کی نظر وہ نظر ہے جس کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھا تو صحابی بن گیا ارے آسمان کی طرف نظر اٹھا دیا تو قبلہ بدل گیا کہاں لکھا ہے میرے محبوب جب تم آسمان کو دیکھتے تھے نا میں تمہیں دیکھتا تھا بولو نا بولو نا جب تم آسمان کو دیکھتے تھے نرا ارہ نہیں کہا کہاں نرا ہم اللہ قد نرا ہم اللہ تقلب ووجھ کا فی سما میرے محبوب تم اسے دیکھتے ہو ہم تمہیں دیکھتے ہیں آئے آئے کہاں گے ٹھیک ہے اب ہم تمہارا قبلہ بدل دیں گے پہلے بیت المقدس تھا محبوب نے اکھیا اٹھائی تو قبلہ بدل ہے اور اس محبت کی نظر سے ظاہر کو دیکھ کر جب آمنہ کا لخت جگر مسکراتا ہوگا تو کیسا لگتا ہوگا آئے آئے کیا عقل نے سمجھا ہے کیا عقل نے سمجھا ہے کیا عشق نے جانا ہے کیا عقل نے سمجھا ہے کیا عشق نے جانا ہے ارے ان جیسے فقیروں کے ٹھوکڑ میں زمانہ ہے خطرہ محسوس ہو گیا دل کو بھئے آپ کا لائی نہ لگ اور پھر الحمدللہ آپ کا مقابلہ ہندوستان کا کوئی ناتخہ کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا ہے آپ کو دیووند کے اکابرین کی دعا ملی ہوئی ہے ماشاءاللہ ہاں بس ایک گزارش کروں گا میں مجمع کے سامنے کہ ناتیا مشاعرہ کے نام پر بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہے اس کے اصلاح کی ضرورت ہے ابھی ایک اشتہار آیا تھا فیس بک پر اور ہونے والا ہے مارچ کے مہینے میں ناتیا مشاعرہ اس میں شاعر کے ساتھ ساتھ شاعرات کا بھی نام ہے جی تو میں دل خیر آبادی سے کہتا ہوں ایسے مشاعرے کا بائی کارڈ کر دو بائی کارڈ کر دو میرا نام نہیں ہوگا نہیں نہیں مطلب آئندہ اگر ہو تو جس کے اندر میرے محبوب کے نام پر اس طرح عورتوں کی توہین ہو رہی ہو میں اس مشاعرے میں شریک نہیں ہو سکتا ہوں ابھی ہونے والا ہے مارچ کے مہینے میں عجیب پاگل پاگل لوگ ہے دنیا میں اب بتائیے یہ حسین خوبصورت جوان بچیوں کو لاکر کے نات پڑھوائیں گے اس دیس پر اور پھر شاعرات کا جو رنگ ڈھنگ ہوتا ہے وہ ہم سے بہتر دل جانتے ہیں پوچھئے غلط چیز ہے تو دیکھا کہ ظاہر سبزی بیچ رہے کھڑے ہو کر گئے آواز لگا لگا کر کے آلو آلو بیگن بیگن ٹماتر عربی میں ہم تو آپ کی آواز بھی بول لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو ابو بکر عمر تم لوگ یہی رہو میں اکیلا جاتا ہوں اور آہستے آہستے پاؤں سے آواز نہ ہو جائے گئے اور جا کر کے پیچھے سے آنکھ بند کر دیا میں نے شروع میں کہا تھا کہ آمنہ کے در یتیم کو فقط تئیس سال ملا کائنات کا کوئی ذرہ محمد سے خالی نہ رہا یہ اسی محبت کا نتیجہ ہے یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں پیار بانٹو گے تو دنیا غلام بنے گی نا نفرت باٹو گے تو دنیا دور ہو جاتی ہے آنکھ بند کر دیا پیچھے سے جا کر کے آئی سے اب دیہات کے لوگ تو بڑے کٹر ہوتے ہیں نا پہلے تو کہا انہوں نے آنکھ تو ہم لوگ بھی بند کرتے ہیں لیکن ہم لوگ ایسا بند کرتے ہیں کہ جب تک ٹھوٹے گی نہیں چھوڑیں گے نہیں یہ تو حرام ہے یہ تو ناجائز ہو جائے گا نا ایزائے مسلم تو حرام ہے نا آنکھ بند کیا پہلے انہوں نے کہا اترک کون ہے چھوڑ غصے میں نبی نے چھوڑا نہیں پھر کہا اترک چھوڑ اللہ کے نبی نے جیکھا کہ جب اس کا تمپریچر کچھ ہائی ہو رہا ہے اب گالی دے دے گا تو اس کے ایمان کو بچانے کے لیے کہ اگر وہ گالی دیتا نبی کو تو کافر ہو جاتا اللہ کے نبی نے یہ سائیڈ ہے نہیں یہ حصہ یہ سائیڈ والا اس کو ذرا آئی سے کھول دیا کہ کنارے سے دیکھ لے کنارے سے جو دیکھا دہاتی نکلا بڑا ہوشیہ ہے چپ ہو گیا اور آہستہ آہستہ خدا کی قسم حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں میں میرا ایک جملہ اس کے اندر نہیں ایک لفظ جب اس نے کنکھی سے دیکھ لیا کہ کائنات کا شہنشاہ عبداللہ کا یتیم ہے تو پھر کترک کترک کچھ نہیں آہستہ آہستہ لکھا ہے کہ اپنی پیٹ کو نبی کے سینے میں سٹھانے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ آہا دلکل سٹھا دیا یوں چھپکایا پھر نبی نے چھوڑا اللہ اکبر و کبیرہ امام الانبیاء نے فرمایا کیوں کیا بات ہے یہ کیا ہوا تم نے اچانک اپنی آواز بند کر لی اور میرے سینے میں اپنی پیٹ کو لگایا فرمایا امام الانبیاء مغفرت کے لیے عمل کوئی نہیں مغفرت کے لیے عمل کوئی نہیں بس اب تو مغفرت پک کی ہے آپ نے کہا تھا کہ میرا بدن جس کے بدن سے سٹھ جائے جہنم حرام ہے اسی عرضو کے لیے اسی طمنے کے لیے میں نے اپنا بدن سٹھ آیا اور مقصد کوئی نہیں اللہ کے نبی تھوڑی دیر اور رہنے دو ایک مرتبہ ایک دہار سے ایک بوڑی عورت نے اپنے چرخے سے دیکھئے حضرت مولانا سلمان صاحب تشریف لات چکے ہیں اور ایک خطیب کو انتظار کرانا اس ٹیس پہ میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں اس لئے اجازت ہو ختم کر دو آپ ایک دہار کی عورت نے اپنے چرخے سے بڑھ کر کے نبی کی خدمت میں تولیہ پیش کیا آزم گڑھ والے لوگ اس کو آسانی سے سمجھ جائیں گے دھاگے سے خوبصورت تولیہ اور اس کے اندر لال لال دھاری بھی تھی کیا تھی اور اس نے جب تولیہ بھیجا حدیعے میں تو یہ درخواست بھی کیا کہ میرے محبوب میری عارضو یہ ہے کہ جمعہ کے دن اپنے سر پہ اس تولیہ کو باندھ کر کے آپ خطبہ دیجئے نبی نے لے لیا قبول کیا عمل کیا سر پہ باندھا تو فخر دوالم کے روحِ انور پر اس تولیہ کا حسن ایسا لگ رہا تھا جیسے چودہ